ادرپیارک زلے میں آج کوئی ایک بیشٹون سڑک حادثے میں اب کل چودہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ٹیمپو ٹریولر میں کل چھبیس لوگ سوار تھے جس میں دس لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی حادثے کے سمیں ساتھ گھائلوں کو رشکی شیمز لائے گیا تھا اس میں سے دو کی علاج کے دوران موت ہو گئی تھی جبکہ انیہ گھائلوں کو زلہ اسپتال ادرپیارک میں علاج چل رہا ہے اور وہاں بھی علاج کے دوران دو کی موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ روٹ روپیارک میں سڑک سے قریب چار سو میٹر نیچے ردی میں ایک ٹیمپو ٹریولر گر گیا تھا حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ ٹریولر کے پر خچے اڑ گئے حادثے کے بعد تیزی سے راحت اور بچاؤ کاریچل آیا گیا دیکھیں روٹ روپریارک میں بہت دکھت گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اور گھائلوں کو تدکال وہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے کچھ لوگوں کو ایئر لپ تر کے ایمز میں پہنچایا گیا ہے سات لوگ وہیں پر ایڈمیٹ ہیں رد پریاغ میں سات لوگوں کو ریسکیو کیس ایمز میں سپ کر دیا گیا ہے جو بھی جروری علاج کے لئے جروری چیزیں وہ سب کی جا رہی ہیں اور ہمارا پریاس ہے کہ جلدی سے جلدی جو گھائل ہیں وہ ٹھیک ہو اور جو حطاعت ہوئے ہیں میں بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں کہ بھگوان ان کو اپنے سری چرونوں میں استان دے اور ان کے پاریواری جنوں کو جو ایک بہت ہی آسم میں ایسی دک کی گھڑی آئی ہے اس دک کو سین کرنے کی سکتی پردان کرے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی تھوڑی دیر پہلے خود رشکیش ایمز پہنچے جاہاں انہوں نے گھائلوں کے بارے میں جانکاری لی ایمز میں لفٹ کر سات گمبیر گھائلوں کو لائے گیا تھا جس میں سے دو کی علاج کے دوران ہی موت ہو گئی تھی کبکہ پانچ گھائلوں کا ایمز میں علاج ہو رہا ہے سی ایم دھامی نے کہا ہے کہ گھائلوں کو پورا علاج دیا جا رہا ہے اور ہر پرکار کے سویتا راج سرکار دولا علاج پہ دی جائے موسیقی موسیقی ہی لوگ کا علاج یہاں پر جو ہے جو ضروری ہے سب کو علاج مل رہا ہے اور ان کے پریوار کے لوگوں کو بھی ابھی سوسنا کی جا رہی ہے ان کی جانکاری کر کے اور جیسے مل جائے گا آگے کا علاج ان کا اچھا ہو اس کے لئے سارے سامنسی پروند یہاں اسپتال پروند میں کیے ہیں اور ہم لوگ بسیس کر رہے ہیں کہ جلد سے بڑھنا میں اللہ پر ہوئی سامنے بھائی تو کوئی سارے ہو گی نہیں اس کی چانچ کیا دیسکی سب تیم کا کیا ہے کتنی تیم ان کی دیکھنے کی سرکت اس نے اپچار میں کیا ہے اپچار میں کیا ہے اپچار کے لئے کوئی ہے نہیں نہیں اچھا اپچار یہاں پر ابھی جو بھی اپچار کے لئے جلوری ہے یہاں پر شلی دنکھوں کی فرموں کو کام کر دیسکتا ہے جس میں بہت سے یاتریوں کو پروبلم ہوئی ہے ایمز میں ساتھ پیشنٹ آئے تھے اس میں سے دو براڈ ڈیٹ تھے اور دو جو ہیں وہ کافی سیریس ہیں اور ریڈ ایریا میں ان کا کیر ہو رہا ہے اور تین پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ستیم ساتھ کی نشے کی آلت میں گاڑی چلانے والوں پار کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے مہین پردار مطری رہین دربودی نے ٹویٹ کر ہاتھ سے پر دکھ چتایا ہے اتپراخن کے ندرپری آگ پہ ہوا سڑک حادثہ ہردی ویدارک ہے اس میں اپنے پریجنوں کو کھونے والے شوکا کھول پریجنوں کے پرتیق میری گہری سموید نائیں اس کے ساتھ کی میں سبھی گھائلوں کے شیگر سوست ہونے کی کامنا کرتا ہوں راج سرکار کی دیکھ ریک میں ستھانی پرشاسن پیڑتو کی ہر سمبھو مدد میں جھٹا ہے وہی مکہ مطری کے دوارہ بھی دکھ چتایا گیا پردار مطری رہات کوش سے مرتکوں کے پرچنوں کو دو دو لاکھ کے معافظے کی گھوشنا کی گئی ہے اس ساتھ کی کھائلوں کو پچاس پچاس ہزار کے معافظے کا اعلان کیا گیا ہے ادھر گری مطری عمیش شاہ نے بھی آدھسے پر دکھ چتایا ایکس پر عمیش شاہ نے لکھا کہ اترہ کھن کے تو درو پیاغ میں ہوئی سڑک درگٹنا کا دکھت سماچار پرابت ہوا میری سموید نائیں اس آدھسے میں جان گوانے والوں کے پریجنوں کے ساتھ ہیں اس تھانی پرشاسن اور اسڈی آریف کی ٹیمیں رہات اور بچاؤ کارے میں جھٹی ہیں اور گھائلوں کو ہر سمبھو سہیتہ اپلپت کرائی جا رہی ہے اس شور سے گھائلوں کے شیگر سوست ہونے کی کام نہ کرتا ہوں ردر پریاغ میں ہوئے حادثے پر پوڑی گڑھوال سے بی جی پی سانسد انیل بلونی نے دکھ ویخت کیا ہے انہوں نے کہا کہ دردناک حادثے کے بعد سرکار اور پرشاسن کے اور سے ریسکی آپریشن چلایا جا رہا ہے تو انیل بلونی نے کہا کہ یہ ردر پریاغ حادثہ دکھت ہے گھائلوں کے جلد ٹھیک ہونے کی انہوں نے کام نہ کی بہت ہی دکھت سمچار آ رہا ہے کہ ردر پریاغ کے نزدیک ایک ٹیمپو ٹریولر درکتناک رست ہوا ہے اور اس میں بہت بڑی سنکھیا میں جانوال کی بھی ہانی ہوئی ہے بہت لوگوں کی مرتی ہوئی ہے ہم پرماتما سے جو مرتے ہوئے ہیں دیوانگت آتماوں کی شانتی کے لیے اور بھگوان ان کو اپنے شریح چڑنوں میں ستان دے ایسی کامنا کرتے ہیں اور جو لوگ گھائل ہوئے ہیں ان کے جلدی سواست ہونے کے لیے کی کامنا کرتے ہیں پوری تینے سے درگٹنا میں ہماری راجے سرکار ہمارا جلا پرشاسن اور ایس ڈی آر ایف کے جمعان وہاں سنائے لگے ہوئے ہیں اور محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم جتنے لوگوں کو اس سے ہانی ہوئے اس پر اپنا گہرا درکھ پرگڑ کرتے ہیں مکہ منتری پوشکر سنگھ دامی کی نارازکی کے بعد ونے بھاگ ایکٹیو ہو گیا شنیوار کو فائر وچر کے انشورنس کو لے کر میٹنگ ہوئی میٹنگ مرمنتری صبح دنیا لے لیے اب تک دوہزار اکسو اٹالیس فائر وچر کا انشورنس کیا گیا ہے وہ انشورنس نہ کروانے والی اکیس رینج کو نوٹس دیا گیا جلد ہی سبھی چارہ سار فائر وچر کا بیمہ کیا جائے گا بدرینات اور ونگلور اپچناو میں بیجے پی کے دونوں امیدواروں کو کانگریس نے آیاتیت امیدوار بتایا ہے جو کبھی بیجے پی کے نہیں تھے لیکن آتے ہی انہیں ودھائک کا ٹکیٹ دے دیا گیا تو کیا ایسا کر کے بیجے پی اپنے کاریکرتاؤں کی اندیکھی کر رہی ہے اور اپنے کیڑر کو درکھنار کر کے وپکش کو حملے کا موقع دے رہی ہے دیکھیں بارے ریپورٹ بدرینات اپچناو میں بیجے پی کے امیدوار راجیندر بھنڈاری ہیں جو لوگ سبھا چناو سے ٹھیک پہلے کانگریس چھوڑ بیجے پی میں شامل ہوئے لیکن کانگریس سے آئے راجیند بھنڈاری کو ترنت ودھائک کا ٹکر دینے سے کاریکرتاؤں ناراض ہیں کرن پریاغ میں بیجے پی کے ودھان سبھا پرباری نوال بھٹ نے اپنی ناراضگی شوشل میڈیا پر ظاہر کی نوال بھٹ نے لکھا جو کاریکرتا کا نہ ہوا وہ جنتا کا کیا ہوگا مجھ جیسا کاریکرتا آج سے تمہاری ہار کا مکھے کارن بنے گا راجیند بھنڈاری کانگریس سے آئے تو مانگلور میں بیجے پی کے امیدوار کرتار سنگھ بڑھانا ہریانا کے رہنے والے ہیں کرتار سنگھ بڑھانا نے اب تک ایس پی بی ایس پی راستی لوگدل کی راجزیتی کی بیجے پی میں شامل ہوئے تو ہریانا کے کرتار سنگھ بڑھانا کو بیجے پی نے مانگلور سے امیدوار بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ کانگریس اپچناؤں میں کھڑے دونوں امیدواروں کو آیادت امیدوار بتا رہی ہے اور بیجے پی پر اپنے کاریکرتاؤں کو نظر انداز کننے کا آروپ لگا رہی ہے بیجے پی پردیش سدھیاکش مہند بھٹ کی مانے تو بیجے پی میں جو آ گیا وہ بیجے پی کا ہو گیا پھر کوئی فرق کیسا بھارجانتہ پارٹی میں جو بیقتی پارٹی سرستہ بنتا ہے وہ بیجے پی کے پردیوار کا انگ ہوتا ہے اور پردیوار کے بیقتی کو ہم ٹکڑ دیتے ہیں آیادتی سب ہمارے کوئی پریغ ہوا نہیں ہے بھارجانتہ پارٹی کی سرستہ لیتا ہی بیجے پی نے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے اتراخن اور دیش بھر میں دوسرے دلوں کی نیتاؤں کو ساتھ جوڑا بڑی سنکھیا میں انہیں ٹکڑ بھی دیا لیکن اتر پردیش اور اتراخن میں کوئی بڑا انتر نہیں دکھا بیجے پی پردیش پردیش پربھاری دوشیاند گوتم کا کہنا ہے کہ پارٹی کیلئے چناؤں جیتنا ضروری ہے اور جیتنے والے کو ہی ٹکٹ ملتا ہے کسی کو خوش کرنے یا سنتوشٹ کرنے کی بات کا کوئی مطلب نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے سارے ویشو میں چرچہ ہوتی ہے بات ہوتی ہے جیتنے کی وینیوالٹی کس میں کیا ہے چناؤں ہمیں سب وینیوالٹی کیلئے لڑایا تھا تشٹی کنڈ سنتوشٹی کیلئے نہیں لڑایا تھا اور اس وینیوالٹی کو دیکھتے ہوئے سنگٹا نے ننے کیا ہے دے بھومی میں دیووں کا واس ہوتا ہے اور جب موقع کینچی دھام کے ستھاپنا دیوست کا ہو تو آستہ کی ڈور اور مضبوط ہو جاتی ہے آج کینچی دھام کا ستھاپنا دیوست ہے تو بھکتوں کا ریلا بابا کے دربار میں پہنچ گیا دیکھیں ریپورٹ شنیوار کو کینچی دھام کے ستھاپنا دیوست کے موقع پر تیش بھر کے لوگ یہاں پہنچے تو گھنٹوں بعد بابا کی ایک جھلک شدھالوں کو دیکھنے کے لیے ملی بھکت بابا کے دربار میں پہنچے تو گروہ مہاراج کے جائکاروں سے کینچی دھام گونج اٹھا موجود لوگوں کو بابا کے دربار پہنچنے میں کسی طرح کی دکھت نہیں ہوئی اور لوگ پرشاد لے کر راج جوہ دیش کی گھوشالی کی کام نہ کرتے نظر آئے جندگی میں جب بھی کچھ ارچنے پرابلیم آتی ہے تو بابا کا ہی نام نکلتا ہے سب کے تاران ہارے بابا بڑے دیالو ہے میں تو اپنے کوئی لیقتی نہیں کر سکتی ہوں کہ مجھے کیا لگتا ہے سب بابا کی مہیمہ ہے 15 جون کے دن ہر سال کیچی دھام کا استھاپنا دیوست منائے جاتا ہے اور 12 جون سے ہنمان چالیسہ کے ساتھ اکھنڈ پارٹ شروع کر دیا گیا اسے بابا کے ہی چمتکار کہیں گے کہ ہر سال یہاں بھیر بڑھتی ہی جا رہی ہے حالانکہ اس بار درشنوں کے لیے پولیس تے لے کر مندر پرابندھن نے خاص انتظام کیے ہیں دیکھیں یہ اتراکنڈ میں ہر پولیس کرمچاری جو اتراکنڈ میں ہے ان کے لیے سوباگیے کی بات ہے کہ ہمیں اس طریقے کے بڑے آیوجین کروانے کا موقع ملتا ہے اور جو شردالو آ رہے ہیں ان کو ہم سرکشا بھی دیتے ہیں سویدہ بھی دیتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ میں اتراکنڈ پولیس کے ہر جوان کے لیے ایک گوراو کا شن ہے یہ بھیڑ جو ہے صرف مہراج کی وجہ سے ہے اور جیسے مہراج کا یہ کتھن جو ہم آپ سنتے آ رہے ہیں پہلے ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا سری ماں سے کہا کرتے تھے اممہ پچاس سال بعد کیشی بدل جائے گا تو یہ پچاس سال مہراج کو پورے سنیر چھوڑے بھی ہو گئے ہیں اور آج ساکشات دکھ رہا ہے پہاڑ میں میلے اُسسو اور ریتی ریواج کی بہت ماننیتہ ہے اور ایسی ہی ایک ماننیتہ بابا نیپ کروری کی بھی ہے جن کے چمتکار کو نمسکار کرنے دور دور سے لوگیں ہاں آتے ہیں چمتکار کو نمسکار کون نہیں کرتا کینچی دھام میں لگی ہے آستہ کی بھیڑ اس بات کی گواہی بھی دی رہی ہے آج دن بھر لوگوں نے بابا مہراج کے درسن کیے اور پرساد لے کر بابا کے آشرباد لے کر لوگ گھر لوٹے ہیں بریندر بسٹ نیوز ایٹین نانیتال رامنگر کے کوربٹ میں پرٹن سیزن ختم ہو گیا ہے مونسون سیزن کے لیے ڈھکالا اور درگا دیوی زون کو بند کر دیا گیا ہے اس بار ڈھکالا میں پریعتکوں کو جم کر باغ کے دیدار ہوئے وائلڈ لائیف اور ٹائگر کے لیے کوربٹ پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں کے باغ دیکھنے کا رومانچ پریعتکوں کے سر چڑ کر بولتا ہے ایسے میں جب ونراج پورے پریوار کے ساتھ دکھائی دے رہے ہو تو اس رومانچ کی کلپنا کرنا بھی مشکل ہے اور ہم لوگ آج سب ڈھکالا جون جا رہے ہیں جو کوربٹ جم کوربٹ کا سب سے فیمس جون چوئے وہ ڈھکالا جون ہے اور چوئے آج یہ بند ہونے والا ہے اور دیکھتے ہمیں ہی ٹائگر دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے باقی لگ ہے ویسے سب سے زیادہ ٹائگر اسی جون میں دیکھتا ہے انوباف بہت اچھا رہا ہے ٹائگر سائٹنگ بہت اچھے سے ہو رہی ہے سرکار نے NTC نے بہت اچھا کام کر رہا ہے ٹائگر کے نمبرز بہت بڑھ رہے ہیں ابھی بھی اندر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے تو بہت چھوٹے کبز اویلیبل ہے پریزنٹ ہے میرے کو بڑی اچھی ٹائگر کی سائٹ سینگ ہوئی ہے اور میں نے دیکھا ٹائگرز بھی دیکھے بچے بھی دیکھے کبز ہو کر رہے تھے ان کے ساتھ اور بہت اچھا لگا یہاں میرا دو دن کا سٹے تھا اور بہت اچھا میرے کو وہ لگا کہ اندر کا جنگل ہنگل بہت اچھی ترے منڈین کیا گیا ہے ادھر کوربیٹ پرساشن پریٹن ستر کے ساکوشل ختم ہونے پر خوش ہے یہاں اس بار ویدیشی مہمان بھی اچھی سنکھیا میں آئے اس بار کئی وی وی آئی پی کے ساتھ ہی کرکیٹر سچین تندلکر بھی کوربیٹ کے دھکالا پہنچے تھے کوربیٹ کا دھکالا زون اب پندر نومبر کو کھلے گا تب تک گجراج کی چنگھاڑ اور ونراج کی دہاڑ سے پریعتک دور ہی رہیں گے نیوز 18 کے لیے رامنگر سے گوویند پاٹنی کی ریپورٹ اترکاشی کے مشرگاؤں میں آج کل رامیلہ کا بھاویہ آئیو جن ہرائے رامیلہ کے سندر منچن کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ بڑی سنکھیا میں مشرگاؤں پہنچ رہے ہیں اور دیرات تک رامیلہ کا آنند لے رہے ہیں زلے میں رامیلہ کا منچن اکثر اکٹوبر نومبر میں ہوتا ہے لیکن مشرگاؤں میں پچھلے چالیس سالوں سے رامیلہ کا منچن مئی اور جون مہینے میں ہوتا آ رہا ہے گرامیلہ بتاتے ہیں کہ اس مہینے بچوں کے سکول کی چھوٹیاں رہتی ہیں اور باہر رہنے والے گرامیلہ بڑی سنکھیا میں گاؤں کی اور روپ کرتے ہیں اور دور دراز سے رامیلہ دیکھنے کے لیے اپنے گاؤں پہنچتے ہیں آج کل جب بچوں کی چھوٹیاں بڑھتی ہے تو تب رامیلہ کا منچن کیا جاتا ہے اور اس کا اوٹھے سے بھی یہی ہے کہ ہمارے جو نئی پھلی ہے وہ رام کے آدھرسوں پر چلے اور ان سے پچھ سیکھ لیں ہمارے جو نئی پھلی ہے وہ اسے روہ روہ ہو تو اس نے اس کا منچن ہم اسے مہا میں کرتے ہیں کیونکہ بچے بھی آتے ہیں بڑے بھی آتے ہیں بڑے بھی سمیتے آرام سے آ سکتے ہیں کیونکہ سردیوں کا محسن نہیں ہوتا ہے